ہرے مطر سے بہت ہی ٹیسٹی سا ناشتے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ہیلی ناشتہ ہے یہ آپ اسے بریکفاست میں بنائیں یا بچوں کو ٹیفن میں دیں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کے ساتھ کھائی جانے والی ایک بہت ہی ٹیسٹی سی چٹنی کی ریسپی بھی شیئر کر رہی ہوں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس ناشتے کو بنانے کے لیے میں نے ہی ہاں پہ لیے ہے ایک کپ مطر ہری مطر تازہ مطر لینے ہیں آپ کو اس کو ہم ایک مکسی کے زار میں ڈالیں گے آدھا انچ کا آدھا رکھا ٹکڑا تھوڑا چھوڑ چھوڑ ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈالیں گے ہری مرچ لینے دو اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں ون پورٹ کپ کے برابر اور اس کو پیس لیں گے بلکل باریک سا پیس لینا ہے آپ کو تو یہاں پہ اس میں پیسنے میں ون پورٹ کپ چار چمچ کے برابر پانی لگ گیا ہے تو بہت زیادہ بھی پانی نہیں ڈالنا ہے اس کو باریک پیس لینا ہے آپ کو ایک کپ اس میں ہم سوژی ڈال دیں گے سوژی باریک والی یا موٹی والی کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک کپ ہی ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے ان ساری چیزوں کو ایک ہی کپ چن آپ کر کے ایڈ کریں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پہلے ہم دہی کے ساتھ ہی اس کو مکس کر لیتے ہیں اور پانی ہم اس میں بعد میں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے کا مکشر بن گیا ہے یہ ابھی تھوڑا گاڑا ہے تو اس میں ہم ون فٹ کا پانی اور ڈال دیں گے اور ایک بار اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو اس کا جو بیٹر ہے آپ کو بلکل ایسا بیٹر بنانا ہے جیسا ہم ایڈلی کے لیے بناتے ہیں اس طریقے کا بیٹر آپ کو رکھنا ہے بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ گاڑا نہیں رکھنا ہے اب اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھیں گے دس منٹ کے بعد ہماری سوجی تھوڑی سی پھول جائے گی اور یہ دیکھیں بیٹر ہمارا تھوڑا گاڑا بھی ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے اس میں ڈالیں گے نمک تیسٹ کے ساب سے آدھا چمچ کے قریب نمک ڈالی زی آپ اپنے تیسٹ کے ساب سے ڈالیں اور اس کو ایک بار اچھی طریقے سے مکس کر لیں ایک ہی ڈائریکشن میں چلاتے ہوئے اس کو ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے اسی طریقے سے پیٹ لیں اچھے بعد آپ اس میں کھانے والا سوڑا ڈال سکتے ہیں یا پھر ایک چمچ اینو فروٹ سالٹ ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا دو چمچ کے قریب اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو آپ چاہیں تو اس میں بیکنگ سوڑا جو میٹھا سوڑا ہوتا ہے کھانے والا وہ والا ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ ڈالیں وہ اگر ڈال رہے ہیں تو اور اگر اینو آئیڈ کر رہے ہیں تو ایک چمچ کے قریب آپ اس میں اینو آئیڈ کر دیں اچھی طریقے سے اسے مکس کر لیں اور اس کے بعد ہم ترنت ہی اس کی ایڈلی بنا لیں گے اس کو مکس کر کے رکھنا نہیں ہے آپ کو ترنت ہی آپ کو اس کی ایڈلی بنا لانی ہے تو یہاں پہ ایڈلی مول لے لیا ہے اس کو میں تھوڑا سب آئل لگا کر گریس کر رہی ہوں اور میں نے کڑائی میں دو گلاس پانی رکھ دیا ہے پوائل کرنے کے لیے جس سے اس میں سٹیم بن جائے گی اور اس کے بعد ہم اسے سٹیم کر لیں گے تو یہاں پہ دو چمچ کے برابر دو چھوٹے چمچ جو کھانے والے چمچ ہوتے ہیں اس کے برابر ہی آپ کو بیٹر ڈالنا ہے تو میرے پاس یہ چھوٹا ایڈلی مولڈ ہے آپ کے پاس جیسا بھی ہو آپ اس میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا تھوڑا ڈال دیا ہے اسی طریقے کے باقی مولڈ میں بھی ڈال لیتے ہیں تو بس یہ ہم نے ایڈ کر لیا ہے بیٹر اب اس کو ہم سٹیم کر لیتے ہیں سٹیم کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ یہ کڑھائی لی ہے اس میں میں نے دو گلاس پانی ڈال کے بوائل کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈلی سٹینڈ رکھ دیں گے اس طریقے سے اور ڈھک کر کے ہم اسے 10 سے 12 منٹ کے لیے سٹیم کر لیں گے میڈیم ہائی فلیم پہ تو 10 منٹ کے بعد میں اس کو پھر سے چیک کروں گے اور یہ ہول ہے اس میں میں نے اس طریقے سے ایئر برڈ لگا دیا تھا تو یہ دیکھئے 10 سے 11 منٹ ہو گئے ہیں ایک بار ایڈلی کو چیک کر لیں گے یہ دیکھئے بہت اچھے سٹیم ہو گئی ہے ایڈلی بلکل چاکو کے اوپر بیٹر لگ کے نہیں آیا ہے اب اس کو نکال لیں گے تو آپ چاہیں تو آپ 10-12 منٹ کے بعد اسے ایسے ہی نکال سکتے ہیں یا پھر چیک کر لیں آپ ایک نائف لے لیں نائف insert کریں اگر اس کے اوپر بیٹر لگا ہوا آتا ہے تو آپ تھوڑے دیر اور سٹیم کر لیں نہیں تو آپ کی ایڈلی 10 سے 12 منٹ پر اچھے سٹیم ہو جائیں گے ایڈلی کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں یہاں پہ چٹنی بنا رہی ہوں چٹنی کے لیے ایک چھوٹی چمچ oil ڈالا میں نے ایک مٹھی مونگ فلی کے دانے اور ایک چمچ ڈالا ہے میں نے چنے کی دال اس کے بعد اس میں لہسن اور ادرک ڈالا ہے تھوڑا تھوڑا 2-3 ہریمیش ڈال لیں آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے اور ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے بھون لیں تو ہم مونگ فلی کی چٹنی بنایں گے اس کے لیے بہت اچھا کمبینیشن لگتا ہے کھانے میں اس کے ساتھ آپ ہی مونگ فلی کی چٹنی بنایں ایک مٹھی کے قریب بھارہ دھنیا ڈالیں گے اس میں اور کھٹاس کے لیے میں یہاں پہ ٹیماتر کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں ایک نیوکرس ڈال دیں یا پھر آپ اس میں ایملی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک ٹیماتر لیا ہے ٹیماتر ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا میں اس میں ہمچر پاورڈر بھی ڈالوں گی اب اس کو ہم تھوڑا پانے ڈال کر کے پیس لیں گے تو اس کی ایک بلکل فائن سی چٹنی بنا کر تیار کریں گے یہ دیکھئے یہ ہماری چٹنی بن چکی ہے چٹنی میں ہم نے نمک نہیں ڈالا ہے ابھی تک تو نمک ڈال لیں گے اس میں ٹیسٹ کے ساب سے تو تھوڑا سا نمک ڈال لیں اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ونپورٹ کی سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک میں نے ڈالا ہے آدھا چھوٹی چمچ امچر پاورڈر ڈالیں گے جس سے اس میں تھوڑی سی خٹاس آ جائے گی اور امچر پاورڈر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس میں تھوڑا سا نیوکرس ڈال لیں اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور اب اس کے لئے ایک تڑکہ بنا لیں گے چٹنی بنانے سے پہلے ہم ایڈلی کو ڈی مولڈ کر لیتے ہیں ایڈلی پوری طرح سے تھنڈی ہو جائے اس کے بعد ہی ڈی مولڈ کرنا ہے ایک سپون کی ہیلپ سے اس طریقے سے گھوماتے ہوئے ایڈلی کو نکال لیں اس طریقے سے ساری ایڈلی کو اچھے سے نکال کے رکھ لیں یہ بہت سپونجی سی ایڈلی بنی ہے ہماری اب چٹنی بنانے کے لئے ایک ٹیبل سپون آئل گرم کیا میں نے اس میں آدھا چھوٹی چمبر زیرہ ڈال دیا آدھا چھوٹی چمبر ڈالیں گے ہم اس میں مسترڈ سیٹس یعنی کی سرسوں کے دانے دونوں چیزوں کا اچھی طریقے سے چٹک میں دیں گے ایک سوکھی لال مچ ڈال دیا ہے میں نے اگر کریپتہ لیو اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال دیں میرے پاس نہیں ہے میں نے نہیں ڈالا ہے اس کو بہت اچھا فلیور آتا ہے تو کریپتہ لیو بھی آپ ڈال لیں میں ضرور ٹرائے کریں ناشتے میں بنائیں بچوں کو ٹیپن میں دیں سب ہی کو بہت پسند آتی ہے اور سیٹنگ کے ساتھ تو یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اپنا فیڈ ویک میرے ساتھ شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں ویڈیو ساتھ شکریہ ویڈیو ساتھ شکریہ